اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے دوستو ہم بات کرنے والے ڈی سی سبمر سبل وارٹر پمک کی پر یہ ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی تھی لیکن زیادہ تر لوگوں ڈاؤٹ ہوتے کہ ڈی سی موٹر پتہ نہیں سو دوستو سے کام کرتی بھی کی نہیں کرتے جب بھی ہمیں جنا آپ لوگ کال کرتے یا ویسی میں ویڈیو میں بتاتا ہوں تو زیادہ تر میں جنا آپ کو گیرائی بھی بتا دیتا ہوں اس پر سولر بھی بتا دیتا ہوں موٹر کون سی لگتی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں زیادہ تر دوستو ایسے کرتے کہ خود ہی چلے جاتے دکان بھی وہیں سی موٹر لے لیتے پھر بعد میں وہ کام کرتے ہیں جب آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہو آپ سے میں جنا پہلے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ کی گہرائی کتنی وارٹر لیول کیا ہے اور آپ کو پانی کتنے چھئے ایک دوزہ تر لوگ یہ سمجھتے کہ ڈی سی موٹر کوئی بھی آپ لے لے کام وہی کرے گا ایسا نہیں ہوتے ہر گہرائی کے لیے اپنی موٹر ہوتی ہے زیادہ گہرائی کے لیے جنا موٹر بڑی دے دیتے ہیں کم گہرائی کے لیے چھوٹی دے دیتے ہیں پانی جہاں پہ زیادہ ہو آپ پہ جنا موٹر اور دے دیتے ہیں پانی جہاں پہ کم ہو جیسے یہاں پہ پانی کم ہے ٹھیک ہے تو یہ موٹر ہم نے دیوئی تھی خود ہم نے انسٹال کی ہوئی تھی یہ ہم نے دیوئی تھی کم پریشر والی تاکہ پانی بھی خوشک نہ ہو جائے آپ کی موٹر بھی چلتے رہے آپ کو موٹر کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور آپ کا بور بھی خالی نہ ہو تو اس لئے ہم جو نا زیادہ طرح جب کال کوئی کر لیتے نا تو اس کو ہم یہی سمجھاتے کہ آپ کی جو نا کہہرائی کتنی ہے اور آپ نے کتنے پانی کیلئے لگانی کتنی پریشر کیلئے لگانی ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ موٹر لے لیتے ہو تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو نا لکھا ہوا ہے پانسو وارٹ یا سات سو وارٹ تو آپ وہی سولر لے لیتے ہو ایسا بھی نہیں ہوتے ہیں نہ اس کے لئے آپ زیادہ لگانی چاہیے نہ کم لگانی چاہیے تو زیادہ طرح ہم پھر آپ اس کو سمجھا دیتے کہ بھئی آپ یہ سولر لگا لیں انشاءاللہ آپ کا کام بہترین کرے گا تو یہ ہم نے لگائی بھی تھی اس صاحب کو اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے کہ بہترین ہے اور یہ ہم نے خود جانبوچ کی جو نا چھوٹی موٹر لگا کے دیتے کم پریشر والی تو زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بیج دیتے وہ جو ہمارے ویور ہوتے یا جو ہمارے کسٹمور ہوتے ہم سے پوچھ ہمیں بتا دیتے کہ بھئی ہمیں پانی یہ چھئی یہ زیادہ پریشر چھئی کم پریشر چھئی تو ابھی کل مجھے ایک بندے نے کار کی اس بندے کو کسی نے کہا ڈی سی موٹر جانبوچ کی چالیس پٹسی بھی پانی نہیں اٹھاتے تو میں نے اسے سمجھایا تھا بھائی وہ بات بلکل ٹھیک کر ہے اگر آپ جانب بارہ ویورٹ کی لے لیتے موٹر وہ پانی نہیں اٹھاتے اگر آپ جانبوچ کی زیادہ ویورٹیج والی زیادہ پاور والی موٹر لوگے تو وہ بہترین کام کرے گا اور ہم تو جانبوچ کی گارنٹی یہاں تک گارنٹی دے دیتے کہ آپ کو جو موٹر ہم بیجیں گے جو پانی ہم بتائیں گے اگر وہ پانی آپ کو نہ دے تو آپ موٹر واپس پمز اس سے بور سے نکال کے واپس بیج سکتے ہو اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو سولر آپ کو ہم کہتے ہیں آپ وہی سولر لگاؤ گے نہ زیادہ لگاؤ گے نہ کم لگاؤ گے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جہاں پر جانبوچ کی ضرورت ہے ہم کہہ دیتے ہیں چھے لگا لیں ہم ایسے نہیں کہتے ہیں ہم نے جو نہ وولٹیج چیک کرنے ہوتے ہمپیر چیک کرنے ہوتے اور وات یہ ہم نے پوری دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس حساب سے ہم آپ کو سولر بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ سولر لگا لیں الحمدللہ جہاں ہم نے بیجے ہیں جو ہم نے بتایا وہی سولر لوگوں نے لگائے گئے تو ابھی تک الحمدللہ کوئی جو نہ ہمیں جو نہ اس کی شکایت نہیں ملے کہ پانی کا پریشر کم ہے اور اکثر میں وہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جو لوگ ہمیں بیج دیتے جو لوگ خود لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتے ہیں جب کسٹمر خود لگاتے ہیں کسٹمر خود ویڈیو بیجتے ہیں تو اس ویڈیو کا جو نہ وہ حقیقت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جھوٹ اگر میں بول بھی دوں تو اس کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ جس نے لگائی ہو تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی بندہ تو اسے ملے گا پوچھے گا کہ بھئی کیا حساب کتاب ہے تو اس میں ایسا دنے مختلف ہوتے ہیں موٹر ہوتے ہیں ساڑھے ساتھ سو علیہ میں کافی سارے مختلف موٹر ہوتے ہیں پندرہ سو علیہ میں کافی مختلف موٹر ہوتے ہیں گیارہ سو علیہ میں سو وات میں بھی کافی مختلف زیادہ تک دوست ایسے پوچھتے نا کہ ہمیں دو انچ پانے کیلئے موٹر چاہیے بارہ وولٹ میں تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ بارہ وولٹ میں دو انچ کی کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں بارہ وولٹ میں جو موٹر آپ کو ملتی ہے وہ پانی انچ کیلئے یا زیادہ سے زیادہ زیادہ اگر وہ زور لگا لے تو انچ پانی دے گا لیکن پریشر نہیں ہوگا جو ہم آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ وہ پریشر ہوتی ہوتی ٹھیک ہے نا تو پاور جتنی ہوگی پانی اتنی آپ کو زیادہ ملے گا اگر آپ کی پاور کم ہوگی تو کبھی بھی جو نہ آپ کا پانی جو نہ پریشر سے نہیں آئے گا تو یہ بھی آپ لوگ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اور زیادہ تر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کیلئے بیٹری بھی لگانی ہے تو بیٹری اس کی اس موٹر کو بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ صرف آپ اگر سولر پہ چلا آنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو وہ بہتر ہے اس میں ایک موٹر اور آ رہی جسے آپ بجلی بھی چلا سکتے ہو اور سولر پہ بھی چلا سکتے ہو اس میں دو کنیکشن ہوتے ہیں اس میں سنگل فیز کی بھی آتی دو سو بیس والی بھی آتی اور تین سو ایسی تری فیز بھی آ جاتی ہیں تو یہ اس کا پریشر ہے آپ دیکھ سکتے ہو باقی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ لازمی کیا کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ